ناظرین آدھا برد ہے یہ مارف ٹی وی کرناٹکہ میں آپ کا استقبال ہے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کانگریس سے استفاہ دے دیا ہے غلام نبی آزاد نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے تمام عہدوں سے استفاہ دے دیا آزاد نے کانگریس صدر سونیا گاندی کو پانچ صفحات پر مشتمل خط لکھ کر استفاہ بھیجا ہے کانگریس کے قدعور لیڈر غلام نبی آزاد نے آج پارٹی کی تمام عہدوں سے استفاہ دے دیا ہے وہ کافی عرصے سے پارٹی سے ناراض بتائے جاتے ہیں کانگریس نے انہیں راج سبا نہیں بھیجا تھا کچھ دن پہلے آزاد نے کشمیر میں پارٹی کی مہم کمیٹی سے استفاہ دے دیا تھا سونیا گاندی کو لکھی اپنے استفاہ میں آزاد نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سمیت تمام عہدوں سے استفاہ دے دیا ہے کرناٹکہ کے افسران کو مدارس کی تعلیم کا جائزہ لینے کی ہدایت وزیر تعلیم بی سی ناغیش نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کرناٹک حکومت ریاست کے مدارس میں دی جا رہی تعلیم کی نوعیت کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر رہی ہے اس کے لیے افسران کو مدارس کی تعلیم کا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے وزیر نے یہ بات مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے طلبہ کو فراہم کی جانے والی رسمی تعلیم کے حوالے سے جائزہ میٹنگ میں کہی انہوں نے کہا کہ ایک اصول کے مطابق مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدارس کے طلبہ کو سائنس اور ریاضی کی باقیدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قریبی اسکلوں میں جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ابھی تک مدارس کے طلبہ کو رسمی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کوئی واضح اور درست جانکاری نہیں ہے اسی لیے یہ رپورٹ طلب کی جا رہی ہے ناگیش نے مزید کہا افسران کو مدارس کا دورہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ امداد یافتہ یا غیر امداد اور پراویٹ مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم قانون کے مطابق ہے یا نہیں اگر رائٹ ٹو ایڈیوکیشن نہیں ہے تو کس قسم کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے وزیر ناگیش نے کہا کہ زمینی سطح پر صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ماہرین تعلیم اور مدارس چلانے والوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے گی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو تعلیمی حق کے مطابق رسمی تعلیم فراہم کرے اور تمام کوششیں اسی کو پورا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں مجموعی طور پر حکومت کی نیت یہ ہے کہ ہر بچے کو میعاری تعلیم فراہم کی جائے آج کے لیے بس نتنا ہی ناظرین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یامارف ٹی وی کرنا ٹکا کو خوب سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے کے لیے